اوم شاندی نمسکر دوستو ہمارے آس پاس ہونے والی ہر گھٹنا کچھ نہ کچھ اشارہ دیتی ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس بھی دھیان نہیں دیتے جیسے کی اچانک سے گھر میں ڈھیس سارے چوہیں دکھائی دینے لگتے ہیں اور کئی بار تو چوہیں آتے باہر سے ہیں اور گھر میں آ کر کسی چھپے ہوئی جگہ میں جا کر مر جاتے ہیں کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے اس کا کیا مطلب ہے چلیے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں پوری جانتاری دینے جاتی ہوں دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے گھر میں چوہوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو اسے کئی لوگ مانتے ہیں کہ یہ اچھا ہے پر کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ برا ہے لیکن اس کی جو صحیح مانتہ ہے اس کے انسار اگر گھر میں کالے چوہیں ادھیک ہو جائیں تو یہ گھر میں کسی پریشانی کے آنے کی سمبھاونہ ہوتی ہے اور یہ بھی ماننا جاتا ہے چوہیں جو ہیں وہ ہمارے گھر کی شکھ شانتی سمرتھی اس کو دھیرے دھیرے کتر کر کھا جاتے ہیں دوسرا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر گھر میں چوہیں دکھ جائیں بہت زیادہ گھومتے پھرتے ہوئے چوہیں آپ کو دکھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ گھر میں ہو سکتا ہے کسی کوئی بیمار ہو سکتا ہے یا کسی شطروں کی طرف سے کوئی غلط ایکٹیویٹی دھر میں کی جا رہی ہے تیسرا یہ بھی ماننا گیا ہے واشتو شاستر جو کہتا ہے کہ چوہا جو ہے واشتو شاستر چوہے کو ایک نیگٹیف پاور مانتا ہے اسے ایک اصوری شکتیوں کا پرتیک مانتا ہے اگر گھر میں چوہوں کی سمسہ بھڑ رہی ہے تو یہ گھر کی جو گھر کی صدسیں ہیں ان کی بدھی کا ویناش کا بھی ایک سوچک مانا گیا ہے واشتو شاستر میں جو تھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کالی بلی لوگ موسٹلی تو یہ جانتے ہیں کہ کالی بلی راستہ گات لے تو یہ اچھا نہیں ہوتا لیکن بہت کم لوگوں کو اس بات کی جانکاری ہے کہ اگر آپ گھر سے کسی اچھے کام کے لیے ایک دم سے نکلنے لگے ہیں اور آپ کے راستے سے ایک دم چوہا کاٹ کر آپ کا راستہ نکل جاتا ہے تو یہ بھی شب نہیں ہوتا چوہے کی طرح چوچندر بھی ہوتے ہیں جو چوہوں کی طرح ہی دکھتے ہیں اگر یہ چوچندر بھی گھر میں گھومتے بھی دکھ جاتی ہے تو اس کے لیے باستو شہسر کہتا ہے یہ شب مانا جاتا ہے کہ چوچندر گھر میں گھوم رہی ہے تو لکشمی آنے کا سنکیت مانا جاتا ہے دیکھیں چوہا جو ہے وہ گنپتی بھگوان کا بھاہن مانا جاتا ہے اور جو لکشمی ہے اس کے آگمن کا سنکیت بھی یہ چوہے کو کہیں بار مانتے ہیں لیکن چوہا جو ہے کیونکہ نیگٹیویٹی زیادہ فیلاتا ہے تو وہ اسے مارنا بھی غلط کہا گیا ہے کیونکہ یہ نیگٹیویٹی پاور جو ہے وہ بڑ جاتے ہیں ایک بات یہ بھی ہے کہ چوہے جو ہیں گھر کے کسی اندھیرے کونوں کو یہ پسند کرتے ہیں اندھیرے کونے میں یہ اپنی پل بناتے ہیں اس کے مین کارن جو مانا جاتا ہے وہ یہ کی چوہا کیونکہ ایک نیگٹیو پاور ہے اور نیگٹیو پاور کو بھی اندھیرہ پسند ہے سو چوہا جو ہے اسے نیگٹیو ہی مانا گیا ہے اگر آپ بھی چوہوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو آپ گھر میں گنپتی بھگوان کی پوجا جو ہے گنپتی بھگوان کی جو منتر ہیں ان کا اچارن کرنا شروع کر دیں اس سے ساتھ ساتھ کہتے ہیں گھر میں اگر فٹکری بھی رکھیں تو گھر سے نیگٹیو پاور سے ہیں ان کا بھگاو کم ہوتا ہے ساتھ نے کہا جاتا ہے کہ اگر اونٹ ہے اس کا ناکھون گھر میں رکھا جائے تو اس گھر میں چوہے نہیں آتے اس کا میں بہت زیادہ چوہے آتے ہوں وہاں گھر میں اس کا اونٹ کا ناکھون دکھنا چاہیے کہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جانکاریاں ہیں جو میرے پاس آئی ہیں اور انہیں میں نے آپ لوگوں تک پہنچایا ہے اگر آپ کی خیر میں چوہے آپ کو جرورت سے زیادہ پریشان کر رہے ہیں تو آپ جس راستے سے چوہے آتے ہیں اس راستے پہ آپ تھوڑی سی کالی میں پی سیوی ڈال دیں پی سیوی کالی میں اس جگہ پہ چھڑک دیں آپ دیکھیں گے وہاں سے چوہے آنے بند ہو جائیں گے چوہوں کا اپچار ضرور کریں کیونکہ چوہے جو ہیں وہ گھر کی سکشانتی کو خراب کرنے میں پوری طرح سے ساتھ دیتے ہیں نیگٹیو پاور بڑھا دیتے ہیں آپ ان چوہوں سے بچیں اور اگر آپ کے گھر میں چوہا آ بھی جاتا ہے تو اسے مارنا بھی نہیں چاہیے کوشش کریں گھر میں چوہے پربیش ہی نہ کریں اور آ جائیں تو انہیں پکڑ کر باہر کہیں فیک کر آئیں گھر میں ماریں بھی نہیں اس سے بھی نیگٹیو پاور سے بچا ہوگا امید ہے یہ چھوٹی سی جانکاری آپ لوگوں کے لیے بہت فائدے مند رہی ہے دھنیواد سوست رہیں خوش آر رہیں دھنیواد